یہ ہم ذکر کر رہے ہیں نیرون کے بارے میں تو نیرون کا سٹرکچر ہم نے پڑھ لیا کہ اس کے اندرے ایکزون ہینڈ اینڈ رائٹس ہیں سل باڈی ہے وغیرہ وغیرہ اب کچھ اور انفرمیشن رگارڈنگ دیز نیرون سی تو یہ نیرون کا ایک دس از برین سیل دس از برین سیل جسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیز سینٹل باڈی یہ ایکزون ہے اور یہ اس کی بے شمار بلکہ جس لائک اٹری تو یہ دیز ہماری دیتریٹس تو برین سیل جس لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی تمام برین سیل جو ہیں وہ ایک جیسے بھی نہیں ہوتے ہیں درہ ہے کچھ سے زیادہ یہاں دیتریٹس یہی برین سیل اور ہے کچھ سے نیرون اب اپررن فیال کرنے اچھ برین سیل یا نیرون یہ ایک نیرون ہے یہ بھیک نیرون ہے اور یہ ملٹی پولر نیرونز ہیں اور یہ جو سیل ہے یہ یہ ایک ایسا سیل ہے جسے ہم یہ نیرونز سے ذرا ہٹکے ہیں ان سیلز کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ نیرون کو آپس میں سپورٹ دی جائے اور وہ ایک میس بنیں اسی طرح یہ بھی دیکھیں جسے ہم گلائل سیلز کہتے ہیں اور یہ بھی اس کے اندر بھی بہت ورائٹی ہے کہیں پہ ایسے ہیں کہیں پہ ایسے ہیں تو یہ بھی دیز آر دیز آر سینٹر نوز سسٹم سپانل کارڈ کے اندر بھی اس طرح کے پائے جاتے ہیں اور 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 برین کے اندر بھی پائے جائیں گے تو کیونکہ برین کے اندر تو بے شمار سینٹرز ہیں اور اس لیے ان سینٹرز کی حوالے سے ان کا سٹرکچر ان کے سپورٹنگ سیلز دی آر ڈیفرنٹ تو یہ ہیں جلائل سیلز جیسے ہم اس ڈیگرام میں دے سکتے ہیں تو شوان سیلز لیے اس لیے جیسے دی آر ڈیفرنٹ اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے ہیں بلکہ اس لیے اس لیے راتی کی جائے نیران بلکہ اس لیے کے آر ڈیفرنٹ یہ سیلز جو کہ آر دن نیران ہے اور جن کے بقیدہ اس طرح ہے 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 میکرو گلائل سلس اپنڈیمیل سلس تو یہ مختلف قسم کے سلس ہیں جو کہ ایک نیرون سے علیدہ ہیں جو کہ گلائل سلس اور یہ گلائل سلس جو ہیں یہ بقیدہ نروس سسٹم کا فیفٹی پرسنٹ کچھ تو ہیں نیرونس جہاں سے ایکچول یہ انفرمیشن کمیونکیٹ ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ یہ سلس بھی تقریبا فیفٹی پرسن ہیں اس کا مطلب اس کی بھی they have equal importance اس کے بغیر یہ the functioning of the brain وہ proper نہیں ہو سکتی تو they are they are thus known as the supporting cells supporting cells the nervous system the main function of the glial cells are number one the they they surround this is they are to surround the neurons and hold them in place کیونکہ اگر نہیں ہوں گے تو neuron cells they will they may move they may move from one place a little bit move بالکل ایک جائے سے دوسری جگہ transport تو نہیں ہو سکیں گے یا جا نہیں سکیں گے لیکن یہ انہیں support نہیں ملے گی تو اس لیے یہ cells they slightly they may be disturbed اس کے بعد انہیں گلاہر cells کے ذریعے nutrition ملتی ہے main neuron cells کو to supply nutrients and oxygen تو oxygen بھی انہیں cells سے main neurons کو ملے گی اس کا کام insulation بھی ہے this is to insulate one neuron from one تاکہ ایک neuron directly ان کے آپس میں ایک insulation قائم رہے اور ہر neuron اپنا اپنا کام کرے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا ایک اور important کام وہ یہ ہے کہ it destroy and remove the carcasses the dead bodies or the dead cells from the neurons or from the nervous system اب یہ normally یہ جو نیرونز ہیں ان کی ان کی تعداد یہ with age یہ کم ہوتی رہتی ہے یہ کم gradually ہوتی جاتی ہے تو اگر کہا جاتا ہے it is information کہ وہ لوگ those who are early rises جو بہت early morning اٹھتے ہیں اور بہت جلس ہو جاتے ہیں تو ان میں یہ cells کی جو death ہے ریٹ ہے death ریٹ وہ کم ہوجاتا ہے تو یہ یہ death rate of these glial cells and also the neuron cells یہ it is a natural process یہ لیکن ہم اس کی speed کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور خاص طور پہ جب لمبی لوگ sleep لیتے ہیں یہ سات گھنٹے سے زیادہ آٹھ گھنٹے نو گھنٹے دس گھنٹے تو پھر ان کی یہ جو glial cells ہیں وہ زیادہ یا neuron cells ہیں ان کی damaging ان کا rate of damage وہ بہت بڑھ جاتا ہے اس لیے it has been worked out یہ بقیدہ ایک research ہوئی ہے کہ یہ اس لیے اس لیے وہ لوگ جو early morning میں اٹھتے ہیں اور وہ سات گھنٹے کی sleep ہی لیتے ہیں یا چھ گھنٹے کی sleep لیتے ہیں تو ان کے اندر یہ neuron cells کی death کم ہو جاتی ہے اور اس لیے وہ بہت دیر عمر تک لمبی عمر پاتے ہیں اور وہ بالکل ان کے senses صحیح رہتے ہیں ان کا brain صحیح رہتے ہیں ان کی سوچ صحیح ہوتی ہے ان کے sense organs صحیح ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں they are all related with the brain the brain cells and the glial cells so glial cells they play equal role they play very important role in the functioning the normal functioning of the cns okay